چینی کھانا چھوڑنا آپ کو یہ فوائد پہنچا سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں حوش آمدید چینی کا استعمال کہا جاتا ہے کہ متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے جیسے زیابتیز، موٹاپا اور دیگر مسائل جب آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے جگر متاثر ہوتا ہے یوریک ایسٹ لیول بڑھتا ہے جبکہ میٹا بولی کا مراز کا حطرہ بڑھتا ہے جو کہ میٹھے کی ہوائش کو اور بڑھاتی ہے تو زیادہ چینی کھانا نقصاندے ہے مگر اسے مکمل طور پر چھوڑ دینا بھی نقصاندے ہیں یہاں ہم سفید رفائن چینی کی بات نہیں کر رہے بلکہ قدرتی مٹھاس کی بات کر رہے ہیں چینی کو تو صرف نو دن کے لیے چھوڑ دینا بھی جسم میں نقصاندے چربی میں کمی لاتا ہے جبکہ دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور بھی اس کے علاوہ متدد فائدے حاصل ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ رفائن چینی چھوڑنے کے فوائد کیا کیا ہیں رفائن چینی موجودہ عہد کی غزاؤں میں بدترین جز تصور کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں سب سے پہلے تو دانت متاثر ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی اہم غزائی اجزاء بھی نہیں ہوتے یہ چینی دانتوں کی فرزودگی کا باعث بنتی ہے جس کے وجہ سے موں میں نقصاندے بیکٹیریا کو افسائش کرتا ہے یہ چینی ایسے مونوسیکرائیڈ یا شکر سے برپور ہوتی ہے جو جگر کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے علاوہ جگر پر چربی چڑھنے کا حطرہ بڑھاتی ہے چینی کے استعمال سے انسولین کی مضاحمت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں میٹابولک، سینڈروم اور زیابتیز کا حطرہ بڑھتا ہے چینی چھوڑنے سے آپ کو ٹائپ ٹو کی زیابتیز لائق ہونے کے حطرات کم ہو جاتے ہیں چینی لط لگانے والی چیز ہے جس کو کھانے سے دماغ میں ڈوپا مائن کے مقدار حرج ہوتی ہے چینی کے نتیجے میں مٹاپے کا حطرہ پیدا ہوتا ہے اور یہ حطرہ بچوں اور بڑھوں دونوں میں ہوتا ہے تحقیق کے مطابق ہون میں موجود چینی جلد کو ڈیلا کر دیتی ہے چینی ہون میں شامل ہوتے ہی فوراں توانائی دیتی ہے لیکن پھر فوراں ہی تھکن کا احساس بھی ہوتا ہے اگر آپ کم چینی پر پروٹین سے برپور چیزیں کھائے تو وہ حضم ہونے میں بھی وقت لیں گی اور متواتر توانائی فرام کرتی رہیں گی جتنی کم چینی آپ کے کھانے میں ہوگی اتنا ہی کم آپ کے دل کو بیماریوں کا حطرہ ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میٹھے کو چھوڑنا سیت مند آپشن ہے ماہرین طب کے مطابق ریفائن یا سفید چینی کی تو کوئی ضوط نہیں کیونکہ یہ جسم کے لیے نقصان دے ہے تاہم قدرتی یا سیاں میں موجود مٹھاس، انٹی آکسیڈنٹس اور طاقتور اجزاء سے برپور ہوتی ہے جیسے سیزن کے پھل، آم، سٹرابری، آلو بھارا اور سیب انار وغیرہ یہ قدرتی طور پر میٹے پھل ورم کچھ حسوسیات رکھتے ہیں اور اتدال میں کھائے جائے تو بلٹ سگر کی سطح ہی متاثر نہیں ہوتی جس کی وجہ ان میں موجود فائبر اور پانی کی موجودگی ہے حشک پھل جیسے خوبانیاں، خجور وغیرہ بھی فائدہ مدھ ہے ان میں ایسی مٹھاس موجود ہوتی ہے جو میٹابولیزم کو بہتر کرتی ہے سامین محترم یہ تھی ایک مختصر سی معلوماتی ویڈیو ریفائن چینی کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے